بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو اسلام علیکم آج میں آپ کے سامنے آٹوکیٹ کی ڈرائنگ مختلف جگہ پر کوارڈینٹ شو کرنے کے لئے ایک ٹوز لے کر آیا ہوں جس کا نام ہے کیلس اپنی اس فائل کو سب سے پہلے کاپی کرتے ہوئے ہم نے سی ڈرائب میں جا کے آٹوکیٹ کے پولڈر میں اس کو پیسٹ کرنا ہے سی ڈرائب کو اوپن کرتے ہوئے آپ کو جانا ہے پرگرام فائل کے اندر پرگرام فائل کے اندر جا کے آٹوڈیس کے پولڈر میں آٹوکیٹ موجود ہوتا ہے آٹوکیٹ کے پولڈر میں جا کے آپ کو اپنا ایک نیا پولڈر کریٹ کرتے ہوئے اس کو اپنا نام دیتے ہوئے نام دینے کے بعد اس کے اندر جا کے اپنی فائل کو پیسٹ کرنا ہے یہ ہماری فائل پیسٹ ہوگی تو اب اس کے بعد جاتے ہیں ہم اپنی آٹوکیٹ وینڈو کی طرف جہاں ہم نے آپ نے آل ریڈی ایک ڈرائنگ کو اوپن کر رکھا ہے میرے پاس یہ ایک سادہ سی ڈرائنگ ہے میں اب یہ آپ کے سامنے اس کے اوپر کوارڈینیٹ شو کر کے آپ کو دکھاتا ہوں سب سے پہلے جانا ہے کمانڈ بار کے اندر کمانڈ بار کے اندر جا کے اپ لوڈ لکھ کے انٹر کرنا ہے انٹر کرنے کے بعد ہم نے جانا ہے اپنے اس فولڈر کو سرچ کرنا ہے ایسی ڈرائنگ میں جہاں ہم نے آٹو کیڈ کے اندر اس لسپ کو کپی کیا تھا اس کو سرچ کرنے کے بعد ہم نے اس کو لوڈ کرنا ہے اور نیچے دیکھنا ہے کہ لوڈ کرنے کے بعد ہماری کمانڈ سکسیسولی لوڈڈ ہو چکی ہے اس کے بعد ہم نے پھر دوبارہ جانا ہے کمانڈ بار میں کمانڈ بار میں انٹر لکھنے کے بعد کے لکھنے کے بعد انٹر کرنا ہے اس کے بعد ہم نے جس جگہ پہ کوارڈینیٹ ریکوائر ہے جا کے اس جگہ پہ کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ٹیکسٹ جو ہے وہ ہماری ریکوائرمنٹ کے مطابق چھوٹا نظر آ رہا ہے تو اس ٹیکسٹ کو چینج کرنے کے لیے ہم جانا ہے فارمیٹ ٹیپ کے اندر فارمیٹ ٹیپ کے اندر دیمنشن سٹائل کو اوپن کرتے ہوئے ہم نے ٹیکسٹ کی ہائٹ کو چینج کرنا ہے ٹیکسٹ کی ہائٹ کو اگر ہم زیادہ کریں گے تو ہمارے ٹیکسٹ جو کوارڈینیٹ والا ہوگا وہ بڑا ہو جائے گا ابھی ہم دوبارہ سے ٹیک کمانڈ کو انٹر کرتے ہوئے ٹیکسٹ کو پیسٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں تو پہلے جو ہم نے کوارڈینیٹ شو کی گئے اور ابھی جو شو کی گئے ہیں ویسے آپ کو بازے ڈیپرنس نظر آ رہا ہوگا اسی طرح آپ ٹیکسٹ کی ہائٹ کو بڑا کرنے کے لیے دیمنشن سٹائل میں جا کے ٹیکسٹ ہائٹ کو چینج کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اپنے اس ٹیکسٹ کو کہیں بھی اپنی ریکوئرمنٹ کے مطابق موف بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہم اپنے ٹیکسٹ کو اپنی ریکوئرمنٹ کے مطابق موف کر رہے ہیں دوستو یہاں آپ کو ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ جب بھی آپ کس جگہ پہ کوارڈینیٹ شو کر رہے ہیں تو آپ کی اوبجیکٹ سنیپ سیٹنگ آن ہونی چاہیے تب ہی آپ اپنے کوارڈینیٹ کو ایکزیکٹ ہندل پرسنٹ شو کر سکتے ہیں اپنی ریکوئرمنٹ کے مطابق اوبجیکٹ سنیپ سیٹنگ آن کرنے کے لیے نیچی دیئے کے موجود ٹیپ پہ جا کے رائٹ کلک کرنے سے اوبجیکٹ سنیپ سیٹنگ کی وینڈو آن ہو جاتی ہے تو اس میں آپ دیکھیں کہ جتنے بھی ہمارے باکس ہیں یہ آن چیک نہیں ہونے چاہیے یہ چیک ہونے چاہیے تمام باکس چیک کرنے کے بعد آپ دوبارہ اپنی وینڈو پہ آگئے ہیں تو یہ جو آپ کو گرین کلر کا باکس نظر آ رہا ہے یہ اوبجیکٹ سنیپ سیٹنگ میں شامل ہوتا ہے اگر یہ اوبجیکٹ سنیپ سیٹنگ آف ہوگی تو آپ کو یہ باکس شور نہیں ہوں گا آپ ہی دیکھیں یہ دیکھیں آپ کو ابھی کسی جگہ پہ بھی کمانڈ ایکٹیو ہونے کے باوجود بھی آپ کسی جگہ پہ ایکزیکٹ ہینڈڈ پرسنٹ کلک نہیں کھر پاتے اس لیے اوبجیکٹ سنیپ سیٹنگ میں جا کے تمام تر باکسز کو چیک کر کے آپ اپنی سیٹنگ آن کرنے کے بعد اپنی کمانڈ کو ایکٹیو کریں تو تب آپ اپنے اگزیکٹ ہینڈڈ پرسنٹ لوکیشن کو اگزیکٹ ہینڈڈ پرسنٹ لوکیشن پہ جا کے اپنے کوارڈینیٹ شو کر سکتے ہیں شکریہ شکریہ شکریہ